نادن کل رات چیپ جسس آف پاکستان کازی فائز عیسیٰ کی ویڈیو لیک ہوتی ہے اور اس ویڈیو کو لیک کروایا گیا تو اس کے تمام تر تفصیلات ہم نے آج آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ چیپ جسس آف پاکستان کازی فائز عیسیٰ کے اس مسنت کے خلاف جو اس لڑکے نے کیا جو زبان استعمال کی گئی وہ انتہائی قابل مسمت ہے جناب کہانی کا آغاز ہوتا ہے آپ ذرا تصور کریں کہ ایک ملکہ چیپ جسس جو کسی بھی طاقتور شخصیت کو اپنی عدالت میں بھلا سکتا ہے وہ ایک دن اپنے معاملات کے تحت اسلامباد کی ایک عام سی بیکری پر جاتا ہے کرسٹیز ڈانٹس بلیوریا میں یہ واقع ہے اور وہ ڈانٹس خریدنے کے لیے کتار میں ایک عام شہری کی طرح کھڑا ہوتا ہے لیکن پھر اچانک سے ایک ویڈیو سامنے آتی ہے وہ لڑکا جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے اور اگر آپ کرسٹیز ڈانٹس کو وزٹ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک جانب آپ آرڈر دیتے ہیں اور پھر دوسری جانب سے آپ کو وہ ڈانٹس جو ہیں وہ دے دیا جاتے ہیں اب وہاں پر موجود جو لڑکا وہاں پر کام کرتا تھا اس کا نازیبہ رویہ آپ نے کل دیکھ لیا جو ویڈیو لیک ہوئی جو ذراعہ بتاتے ہیں کہ چیپ جسس اور پاکستان قاضی فائر عیسیٰ کے ساتھ یہ جو رویہ پیش آیا وہ تقریباً دو اڑھائی ہفتے پہلے کا ہے اور ویڈیو کل لیک کروائی گئی ہے وہ شخص جو ملک کا سب سے بڑا جج جسے ہم سب کا اعترام کرنا چاہیے عوام کے سامنے اس کو تذہیق کا اپنے نشانہ بنایا ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں سوشل میڈیا ہر کسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ سوشل میڈیا کا بے جار استعمال کر رہا ہے کچھ پوزیٹیف امپیکٹس ہوتے ہیں کچھ نیگٹیف ہوتے ہیں اور یہ انفرچنیٹ کیس ہے کہ ہم سب کو آزادی ہے کہ ہم جو چاہیں بولیں لیکن یہ کون سی آزادی ہے کہ ہم جس کو چاہے گالی دیں اور پھر اس کو سوشل میڈیا پر ڈال کر اس شخص کو ڈیپ فیم کرنے کی کوشش کر دیں قادی صاحب کوئی عام جج نہیں تھے یا کوئی عام شہری نہیں تھے وہ چیف جسس آف پاکستان ہیں اب بظاہر جو ویڈیو سے آپ کو لگتا ہے کہ قادی صاحب بڑے عام سے انسان ہوں گے یہاں سوال یہ ہے کہ ہم اس قسم کی ویڈیوز پھلا کیوں رہے ہیں کیا ہم انٹرنیٹ پر نفرت اور بد اعتمادی کو فروغ نہیں دے رہے ہیں یہاں آپ ڈیجیٹل دیشتگردی کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک سیاسی جماعت نے ایک نیریٹیف بنایا اور سسائٹی کو پولارائزٹ کیا ہے اب قادی صاحب آپ ان کے شاید فیصلوں سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ ان کے فیصلوں کے حق میں بھی جا سکتے ہیں کیا کسی ماضی میں کسی اور جج کے ساتھ بھی آپ نے ایسا کیا عمر عطا بندیال کے کتنے ایسے فیصلے تھے جو کانٹروورسل تھے کیا آپ نے جا کر کبھی اس کو گالی دی سوال یہ ہے کہ یہ آخر قادی صاحب کے ساتھ کیوں ایسا ہوا پاکستان برگن صاحب نے مسلسل نیریٹیف بنایا چیپ جسس کے خلاف اور لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کی اور یہ بہت پہلے سے ہو رہا تھا آپ اندازہ کریں بالفرز میں جاتا ہوں یا آپ جاتے ہیں کسی بھی دکان پر یا آپ ڈھونٹس خرید نہیں جاتے ہیں اور آپ کی بینی اور آپ کی بیٹی کے ساتھ اور آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش آ جائے آپ کیا کریں گے ظاہر ہے آپ مین ہینڈلنگ کریں گے آپ شاید کوئی تھپڑ رسید کر دیں آپ غصے سے بھر جائیں گے آپ ایسے باہر ہو جائیں گے لیکن قادی صاحب نے اس کو مین ہینڈلنگ کرنے کی بجائے اس سارے واقعے کو دھوا دیا تھا لیکن پھر یہ سوشل میڈیا پر آپ نے ہی اس کو لیگ کروایا آگے بڑھتے ہیں کہ پاکستان تحریکی انسات کا نیریٹیب جس نے نوجوانوں کو ورگلایا اور ایک حقیقی آزادی کا نعرہ لگا کر امبان خان اور اس کی پولٹیکل پارٹی نے مقصود سیاسی جماعت نے سیاسی انتشاری ٹولے نے نوجوانوں کو گھمراہ کر کے اپنے ساتھ ملایا اور پھر نوجوانوں کا ان کی ذہن سادی کرنے کی کوشش کی یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہماری قوم کا کہ اوان کے درمیان اور فوج کے درمیان یہ خلیج پیدا کرنے کی کوشش کی اب آپ بہت سری چیزیں نیکے ماضی کے اندر امبان خان کی ایک خاتون کے ساتھ آڈیو لیک ہوئی آپ نے سنی بہت ہی گندگی سے بھری وہ آڈیو تھی پھر آئیشہ گلالائی کی پیس کانفرس پہ آپ کے ساتھ نے آپ نے وہ سن لیا کہ امبان خان صاحب اپنی پارٹی کے اندر خواتین کے ساتھ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں پھر آپ نے امبان خان کی صاحب کا اہلیہ رہان خان کی وہ کتاب بھی پڑی ہوگی ان کے وہ تمام در چیزیں جو امبان خان اور رہان خان کے درمیان جو سارا کچھ ہوتا رہا آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ ایک لیڈر جو ہے وہ اپنی پارٹی کی خواتین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آتا ہے اور جب آپ وہی نیرٹیو عوام کے اندر پلانے کی کوشش کریں گے تو دیفنیٹلی پاکستان کی نوجوان دبقہ جن کو یہ گھمرا کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جن کو یہ ریاستی اداروں پر چڑھائی کروانے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے تھے تو یہ اس کی ایک مثال ہے اب سوال یہ ہے کہ جناب یہاں پر کیا اس لڑکے کو سزا دی جائے گی قانون کے مطابق کیا آپ ایک چیف جسس کی حرزہ سرائی کر رہے ہیں اس کی تذہیر کر رہے ہیں وہ بھی عوام کے دھرمیان کیا اس کو جو ہے وہ کٹیرے میں لاکر کھڑا کیا جائے گا لیکن ہمیں اس چیز کا سدباب کرنے کی ضرورت ہے کہ آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے ہم بہت سارے واقعات ایسے ہم آپ کو ریپورٹ کرتے ہیں جو ہماری اس وقت سوسائیٹی کے اندر ہو رہے ہیں اور معاشی اثرات پر اگر ہم روشن ڈالیں تو خاص طور پر اس بات پر کہ کس طرح سے عمران خان کے بیانیاں نے نوجوانوں کو تقسیم کیا ریاستی اداروں خلاف نفرت پیدا کی لیکن ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان نسل ایک ایسی سمت میں جائے جہاں وہ اپنے ملک اداروں کے خلاف نہ کھڑی ہو وہ اپنے ملک اداروں کے ساتھ کھڑی ہو چیپ جیسس کے ساتھ ہونے والا واقعہ اسی خطرناک سوچ کا نتیجہ ہے پاکستان میں عدلیہ کا وقار ہمیشہ سے بلند رہا ہے چیپ جیسس جیسے افراد ہمارے آئین کی حفاظت کرتے ہیں ہمیں ان کا اتران کرنا چاہیے یہ ہمارا قومی فرض ہے کہ ہم اپنے اداروں کی عزت کریں اور ایسے واقعات کی مزمت کریں اور پھر پی ٹی اے کے سوشل میڈیا برگیٹ نے کیا کیا کہ اس لڑکے نے بتمیزی کی بجائے اس کے کہ اس کی مزمت کر دے پوری اس برگیٹ نے گالم گلوچ کی برگیٹ نے قاضی فائز عیسیٰ کو الٹا گالیاں دینا شروع کر دی کہ یہ واقعہ پیش آئے یہ قاضی کا احسادی ہو گیا یعنی کہ یہ پاکستان کی آپ عوام کو اخلاقیات سنگھانے کی کوشش کر رہے ہیں ہمیں مل کر اپنے ملک کو ایک مضبوط اور متوازن معاشرہ برانے جس کو بیلنس سوسائیٹی کہتے ہیں جہاں عدلیہ اور ریاستی ادار محفوظ ہوں اور سوسائیٹی جو پولرائز ہو چکی ہے ہمیں اس سوسائیٹی کی پولرائزیشن سے اس سوسائیٹی کو بچانا ہوگا اور ہمیں ایک باعزت شہری کے طور پر زندگی گزارنے ہوگی اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں اور عودوں کی بھی حفاظت کریں اور لوگوں کی عزت کی بھی حفاظت کریں اب تک کے لئے تہیر پر خیال لکھی گا اور اس نے اپنے ناظمی حیلق نیلہ نگبان پاکستان زندہ باد